آپ کا تعلق بڑے شہر سے ہے کئی دہائیوں سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے آپ ابھی تک امیر کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارت تو کوئی مانگنے سے نہیں ملتی نہ خواہش کرنے سے ملتی ہے یہ تو جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام ہے اور اس میں ارکان جیسے بہتر سمجھتے ہیں اسے اپنا امیر منتخب کر لیتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک عام معنوں میں یہ کو بہت بڑا منصب یعودہ نہیں ہے ایک ذمہ داری ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جس سطح پہ بھی ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور جو بھی امیر ہوتے ہیں ہم ہی امیر ہوتے ہیں چھوڑا مشکل ہوتا کہ جس سے ہمارا کا انتخاب چھا رہا ہوں ان کے ساتھ نائب بن کر پوری طرح ڈیلیور کریں در خالے میں تو قاضی حسین عحمد رحمت اللہ علیہ تے نوور حسین رحمت اللہ علیہ تے اس وقت بھی جو تین نام آئیتے اس میں بھی میرا نام تحصیل حضی اللہ علیہ صاحب آئے ان کے ساتھ بھی تھا جماعت اسلامی میں کسی عودے اور منصب کے لیے یا ممبریوں کے لیے نہیں آئے ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے تحت اخلاص سے کام کرنے میں خود اپنی ایک لذت ہے اور جماعت کی بنیادی تربیت بھی سماع اطاعت ہے کہ چیزوں کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا ہے چیزوں کو تیہ کرنا اور اس پر عمل درامت کرنا ہے یہی جماعت اسلامی کی بنیادی تربیت ہے اگر ہر کوئی عودوں کی جینہ جپٹی پر لگ جائے اور اپنی خواہشات کو مسلط کرے تو پھر جماعت اسلامی اور کسی اور پارٹی میں کیا فرق ہے جماعت اسلامی اس لیے اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے انتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کے اندر ایک ریل سنس میں جمہوریت بھی ہے اور جس پر اعتماد کیا جاتے ہیں سب اس کے دائیں بائیں ساتھی ہوتے ہیں جماعت میں جمہوریت تو سب مانتے ہیں لیکن اس طرح تو کوئی نوجوان امیر نہیں بن سکتا اگر خیال ہے بھی اس میں نوجوانی کا معاملہ نہیں مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ این جوانی میں جماعت قائم کی پھر بھی یہاں تفیل محمد صاحب جب بنے وہ بھی ایک جوانی کے عالم میں تھے قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ تھے وہ بھی باون سال کی عمر میں بنے سراج اللہ صاحب بھی مناور حسن صاحب زیادہ ایج میں تھے لیکن جماعت اسلامی یا کسی بھی پارٹی کی جو صدارت ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس میں میں اس نوجوانی کوئی کرائٹیریہ نہیں تجربہ ہے پارٹی کو لے کے چلنا ہے پارٹی کی روایات ہیں پھر جو اسلامی نظریاتی تحریکیں ہیں اس کے اندر تو پھر اور زیادہ ایک حساسیت ہوتی ہے کہ چیزوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ لے کے چلنا تو میں سمجھتا ہوں کوئی جوانی میں بن جائے یا کسی زیادہ عمر میں بن جائے اصل تو ذمہ داری ہے کہ اسے جماعت کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے والحمدللہ جماعت اسلامی اپنے دستور کے مطابق اپنی قیادت کا انتخاب کرتی ہے اور اس کے تمام جو ارکان ہیں مرد و خواتین ہیں وہ سماع اطاعت کا اپنا ایک دینی فریضہ ادا کرتے ہیں سیاسی جماعتیں ایلیکشن جیتنے کے لئے ایلیکشن ڈڈکی ہیں اگر جماعت اسلام ایلیکشن جی جاتی ہے تو وزیراعظم امیر ہی بن سکتے ہیں یا کوئی اور بھی بن سکتا ہے دیکھنا اگر جیسے مولانا مہدودی صاحب تھے وہ تو ایلیکشن میں حصہ نہیں لیتے تھے یا تفیل محمد صاحب نے ایک دفعہ حصہ لیا پھر انہوں نے حصہ نہیں لیا پازی حسین احمد صاحب جو ہیں پہلے سینیٹر بنے پھر ایک دفعہ قومی سمبلی کے ممبر بنے اسی طرح مناور حسن صاحب شاہنو ٹی سیون میں امینے بنے لیکن بعد میں ایلیکشن نہیں لڑا ہوں نے اب سراج العق صاحب ایلیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے میں رخواہ لے گی یہ کوئی ایک تہہ شدہ فارمولا نہیں اگر ظاہر ہے امیر جماعت انتخاب لڑتے ہیں اور وہ اہلیت میں ہیں تو ہمارے لئے سب سے بہتر تو لیڈرشپ وہی ہوگی دوسری صورت میں ہے کبھی جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس سے شورا جو پالیسی سعادہ دارہ ہے وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے اس لیے یہ ایک ریٹن یا تہہ شدہ معاملہ نہیں ہے یہ وقت اور حالات کے مطابق چیزیں فیصلہ کی جا سکتی ہیں اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو اور جماعت اسلامی اس پوزیشن میں آ جائے کہ اپنا وزیر اعظم بنائے انشاءاللہ یہ کام بھی ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا ایک وقت تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے پھر امریکہ کے غلامی نامنظور اب جماعت اسلامی اس لوگن کے ساتھ میدان میں ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی کیا یہ آپ کے ووٹرز کو اٹریک کرنے گا برخواہل ہے کبھی ایک تو خود ورکرز کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا کیونکہ حل صرف جماعت اسلامی یہ ایک بے بنیاد نارہ نہیں ہے جماعت اسلامی حکومت میں نہیں ہے اکثریت میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم ملک کی سلامتی کے لیے بھی جانیں قربان کرتے ہیں پاکستان کی نظریاتی اور لکرافیائی سردوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنے جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں اسی طرح پاکستان کا جو اسلامی تہذیبی نظریاتی مہاز ہے اس کے لیے بھی مسلسل جد و جہد کرتے ہیں پھر پاکستان کی سیاست میں جہاں جھوٹ ہے فریب ہے دوہ بازی ہے کرپشن ہے اس کے مقابل میں کوشش کرتے ہیں کہ بھی ایک ساتھ ستری سیاست ہو امانت اور بیانت سے کام ہو اور اسی طرح خدمت کا میدان ہے یہاں جلزلہ آئے سیلاب آئے یا کوئی بھی قدرتی یا آسمانی یا سماوی جو ہے آفت آئے جماع اسلامی اس میدان میں بھی کام کرتی ہے میرا خیال ہے کہ بھی جماع اسلامی جو ہے بیعیسیت مجموعی ہر محاص پر موجود ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی اس محنت کے ساتھ عوام کے مائنڈ سیٹ کو بھی بدلیں گے بیشتر حلقوں میں جماع کے خاص ووٹ بینک ہوتا ہے جو پچھے چند الیکشنز میں مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے ایون طریقہ لئے بیک بھی آگے نکل لے گئے ان الیکشنز میں آپ طریقہ لئے بیک سے آگے ہوں گے پیچھے ہوں گے کیا دیکھیں برخال ہے کہ جماع اسلامی نے انیس سو ستر میں اپنے نشان پر حصہ لیا تھا ایز اینڈیپینڈنٹ جماع اسلامی حوامی بھی ایک بیپس پارٹی کے بعد تیسرے نمبر پہ اپنے ووٹ بینک کے اعتبار سے موجود اسی طرح پھر سیونٹی سیونٹ میں جو ہے کہ پی اینے کا جو الیکشن ہوا اس میں جتنا ہمیں پارٹیوں کے مقابلے میں حصہ ملا اس میں ہمارا ٹارنوٹ بھی بہتر تھا اور زیادہ لوگ ہمارے کامیاب ہوئے تھے اسی طرح اسلامی جمہوری اتحاد بنا اس میں بھی جتنا حصہ ہمیں ایک پارٹنر کی حیثیت سے ملا اس میں بھی ہم نے میکسیمم سیٹیں جیتی تھیں پھر متحدہ مجلس عمل کا اتحاد بنا اس میں بھی ہم نے بہتر ڈیلیور کیا اور اچھی کامیابی حاصل کی اب ہم ایک عرصے کے بعد پہلی مرتبہ جمعہ اسلامی کے نام انتخابی نشان ترازو اور اپنے منشور اور اپنی ساکھ کے ساتھ جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک میں جمعہ اسلامی ترازو نشان پر ایک اچھے صحت مند اور بڑے ووٹ بینک کے ساتھ قومی منظر پر آئے